بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ڈو ما یوٹیوب چینل ڈیلی سیکرٹس بی رو بی آج جو ریسیپی میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ ہے سٹریٹ سٹائل پاپڑی چارٹ اس کے لئے ہمیں چاہیں میں نے لیے ہیں دو کپ یہ تقریباً میں پاس ایک کپ تھا چنے کا جو اس کو میں نے وائل کر لیا تقریباً دو کپ کے برابر ہو گیا اس کو میں نے ہلکا سا نمک ڈال کے جو ہے وائل کیا تھا اس کے پاس یہ پاپڑی ہے میرے پاس یہ دیکھیں یہ جو آپ کے پاس مانڈا پٹی ہوتی ہے اس کو لے کے آپ کر لیں یا خود گھر پہ بنا لیں جس طرح بھی آپ کو ایزی لگے وہ لے لیں آپ ٹوماٹر ہے ایک کپ پیاز ہے ایک کپ چاپ کیا ہوا یہ میں پاس پودینہ ہے پودینے کو میں نے کاتا نہیں ہے میں نے اس کو ہاتھ سے اس طرح سے توڑ لیا ہے آلو ہے ہمارے پاس ایک بڑا آلو تھا اس کو میں نے سلائس کر کے اس کو بھی میں نے ہلکا سا نمک ڈال کے جو ہے بوائل کیا ہے ہری ملچ ہمیں پاس کٹی ہوئی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں یہ املی ہے تقریباً دو ٹیبل سپون تھی اس کو میں نے ہاف کپ پانی میں سوک کر کے رکھ دیا ہے اور چار لیمن ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جو املی ہے اس کو اچھے سے ہاتھ کے مدد سے اس طرح سے ہم جو ہے میش کر کے اس کی گھٹلیاں الگ کر کے اس کا پانی جو ہے وہ نکال لیں گے املی کو اچھے سے میش کر کے ہاتھوں سے یہ دیکھیں میں نے اس کا پانی جو ہے وہ الگ کر لیا اور اس کے اندر سے گھٹلیاں جو ہے وہ اچھے سے نکال دی ہیں اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم لیں گے چنے ایک بڑے بول میں میں نے پہلے ہی نکال لیا ہے اس میں شامل کریں گے پیاز ساتھ ہی شامل کریں گے ٹیماتر یہ آپ شام کے ٹائم بھی بنا سکتے ہیں رمضان میں بھی بنا سکتے ہیں افتاری کے ٹائم جھٹ پڑ تیار ہونے والی ہے چارڈ ایک ایسی چیز ہے جو جتنا کھاتے جو اتنا دل چاہتا ہے کہ مزید ہمیں ملتی جائے آلو شامل کریں گے ہری مرچ شامل کریں گے ساتھی جو میں پاس پودینہ میں نے ہاتھ سے کچومر کر کے رکھا ہے وہ شامل کریں گے املی کا پانی شامل کریں گے اس میں ہم ساتھی ساتھی اس کے میں شامل کروں گے کٹی ہوئی لال مرچ تقریباً ہاف ٹی سپون آپ اپنے ٹیس کے مطابق جس طرح کی سپائسز آپ کو پسند ہیں آپ اس کو فل ٹی سپون بھی ڈال سکتے ہیں یا فل سپون جو ہے ٹیبل سپون بھی شامل کر سکتے ہیں نمک میں اس میں نہیں ڈالوں گی کیونکہ نمک جو ہے میں نے چنے میں اور آلو میں ڈال کے بوائل کیا تھا ساتھی شامل کروں گے چاٹ مسالہ تقریباً ایک ٹیبل سپون بھڑکے ہیں اب ہم ان کو اچھے سے کر لیں گے مکس چمچ کی مدد سے اچھے سے ہم تمام اجزاء کو مکس کر لیں گے احتیاط سے ارام سے دیکھیں کتنی مزیدار سی خوششکل سی جو چنہ چاٹ ہے پاپری سٹائل میں سٹریٹ سٹائل چنہ چاٹ وہ ہماری تیار ہو رہی ہے اچھے سے مکس کریں گے اور اسے کریں گے ڈش آؤٹ اور دکھائیں گے آپ کو اس کی فائنل لک تمام اجزاء کو کر لیا ہم نے اچھے سے مکس پر اوپر تھوڑے سی فریش پیاس دوبارہ سپرنکل کر دیئے ہیں لیمن جو ہیں دو میں اوپر سکویز کر دیئے تھے اور باقی جو دو تھے وہ میں نے اس کو کٹنگ کر کے رکھ لیا اگر کسی کو ضرورت ہو تاکہ وہ مزید جو ہے اگر ڈالنا چاہیں تو ڈال سکے اب ان کو کیا کریں گے پاپڑی کو لیں گے ہاتھ میں اس طرح سے چورا کریں گے اور اس کے اوپر جو ہے پھیلا دیں گے تو یہ ہماری مزیدار سی جو ہے چنہ چاٹ پاپڑی چنہ چاٹ سٹریٹ سٹائل جو ہے وہ تیار ہے اس ریسیپی کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی ریسیپی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اگر نئے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا نئے لائکن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری ڈیلی کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ